دوستو مارکٹ میں ایسی بھی چیزیں اویلیبل ہے جو فیک ہونے کے بعد بھی اصلی دکھتی ہے وہ اتنی اصلی دکھتی ہے کہ آپ اصلی اور نقلی میں فرق ہی نہیں بتا سکتے کیونکہ آج کل کے آرٹس چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھ کر اتنے پرفیک سکلپچرز بنانے لگ گئے ہیں کہ آپ کو لگے گا یہ واقعی میں زندہ انسان ہے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے انتلق کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی نقلی چیزیں دکھانے والے ہیں جو ہون بہو اصلی دکھتی ہے جسے دیکھ کر آپ کا سر چکرہ جائے گا اس سے پہلے اگر آپ اور اسے رومانچک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کو یہ بات تو پتا ہوگی کہ انسانوں کے پتلے بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے پر یہ آسم آرٹسٹ ایسے سکلپچرز بناتے ہیں جو ہون بہو انسانوں کی طرح دکھتے ہو ہم بات کر رہے ہیں میکسکن آرٹسٹ روبل اورسکو کے بارے میں دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہ یومن فگرز بناتے ہیں اور ان کے بنائی گئے فگرز بہت ہی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ دھیان دے تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ انہوں نے کیسے بنایا ہوگا ان فگرز میں داتوں بالوں اور چہرے کے فیچرز کا پاریکی سے خیال رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ ان کے سکن کو چھونے پر آپ اصلی یا نقلی میں فرق نہیں بتا سکتے انہیں ایک نورمل فگر بنانے میں چالیس دن لگ جاتے ہیں اور یہ اصلی انسانوں کے بالوں کا استعمال کرتے ہیں جس کا انڈ ریزلٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے دوستو آپ نے کہیں الگ پرکار کی ڈالز دیکھی ہوں گی اب ایک نظر ڈالیے اس ڈال پر جو کی ایک عجوبے سے کم نہیں ہے کیونکہ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نقلی بنی ہے اس ڈال کو رشین آرٹس نے بنایا ہے اور یہ اتنے صفائی سے ان ڈالز کو بناتے ہیں کہ مانو لگتا ہے یہ اصلی ہو ان ڈالز کو بناتے وقت ہر ایک سنگل ڈیٹیلز کا دھیان رکھا جاتا ہے اور یہ سبھی کام رشین آرٹس اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں ان ڈالز کو بناتے وقت پورسلین کا استعمال کیا جاتا ہے بیبیز دوستو ہم سبھی کو بیبیز پسند ہے پر کیا کبھی آپ نے ایسا بیبی دیکھا ہے جسے دیکھ کر آپ اصلی یا نقلی میں فرق ہی نہیں بتا سکتے فرسٹ کلانس میں انہیں دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک فیک بیبی ہے ان بیبیز کو ایک سپینش کمپنی جس کا نام بیبی کلان ہے وہ مینفیکچر کرتی ہے ان بیبیز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا فیشل ایکسپریشن بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک ساس لینے والی مشین بھی لگائی گئی ہے اور یہ اتنے ریالیشٹک ہے کہ یہ دودھ بھی پی لیتے ہیں ان بیبیز کو میڈیکل سیلیکون سے بنایا جاتا ہے اور جو سپینش کمپنی انہیں بناتی ہے وہ ٹائی ورلڈ میں ایک دفرنس لانا چاہتی تھی اور وہ انہوں نے ان بیبیز کو بنا کر پروف کر دیا ہے اب یہ جو فگرز آپ دیکھ رہے ہو اسے رشن آرٹسٹ مائیکل جیسکوف نے بنایا ہے مائیکل انہیں ایسا لوگ دیتے ہیں جسے دیکھ کر واقعی میں یہ حسلی دیکھتے ہیں مائیکل نے یہ کام دس سال پہلے شروع کیا تھا اور ان کا کام اتنا مائنڈ بلوئنگ تھا کہ انہیں جلدی فیم مل گیا اور دنیا میں کئی کلیکٹرز ان کی بنائی گئی ڈال کو کلیک کرتے ہیں آپ کو بتا دے یہ دنیا کے سب سے بہترین آرٹسٹ میں سے ایک ہے یہ آرٹسٹ ان ڈالز بنانے کیلئے پولیمر کلے کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا کام اتنا امیزنگ ہے کہ یہ فگرز کو ہاتھ لگاتے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ اصلی انسان ہے ہولی ووڈ کاریکٹرز ویسے تو ماول ایکشن فگرز مارکٹ میں کئی جگہ اویلیبل ہے اور آپ ماول کے ریل سکلپچرز دیکھنا چاہتے ہو تو وہ صرف سٹیون بنا سکتے ہیں سٹیون ریچٹر ایک آرٹسٹ ہے جن کا تعلق نیو یورک سے ہے یہ فلموں کے اور ٹی وی سیریز کے کیریکٹرز بناتے ہیں ان کے لسٹ میں شامل ہے بولٹر وائٹ جوکر اور ماول کے کہی کیریکٹرز ان میں سے ان کا فیوریٹ سکلپچر ہے جوکر جو واقعی میں ریالیسٹک سا دیکھتا ہے شارکز آپ نے ہولیوڈ میں کہی شارکز پہ بنی موویز دیکھ ہوں گی اور ان موویز میں جو شارکز کو دکھایا جاتا ہے وہ صحیح میں ریال دکھتے ہیں اور ان موویز میں شارکز کو دکھانے کے لیے سی جی آئے اور وی ایف ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن شارک نیٹ فلم کے ڈیریکٹر نے شارک کو ریالیسٹک لک دینے کے لیے وی ایف ایکس نہیں بلکہ ریالیسٹک شارک کا استعمال کیا جو شارک آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہو وہ ریالیسٹک شارک کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اس شارک کا وزن ہے تین سو کلوگرام ان کے سکن سے لے کر ان کے مومنٹ تک سب ہی ریال لگتا ہے اور جب آپ نے ان شارکز کو فلم میں دیکھا ہوگا تو یہ ایک دم ریالیسٹک دکھائی دیتے ہیں دوستو یہ جو لارچ پارٹس آپ دیکھ رہے ہو اسے اٹیلین آرٹسٹ والڈر نے ڈیزائن کیا ہے والڈر اپنے کام میں اتنے ماہر ہے کہ انہوں نے بڑے موویز جیسے ہیری پورٹر اور ہوبٹ میں بھی کام کیا ہے اور ریالیسٹک فگرز بنانے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ اپنے سکلپچرز ایسے بناتے ہیں جسے دیکھ کر کوئی یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ یہ ایک فیک سکلپچر ہے والڈر ان سکلپچرز کو بنانے کے لیے سپیشل ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی ریویل نہیں کی ہے دوستو اپنے جوراسی پارک جیسے مووی تو دیکھی ہوگی ان موویز میں دائنو سورس کو بتانے کے لیے سی جی آئے اور وی ایف ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جوراسی پارک مووی میں دائنو سورس کو ریال لک دینے کے لیے مووی ڈریکٹرز نے امیوزمنٹ پارک سے سکلپچر ایکسپرٹز کی مدد لی یہ مووی ڈریکٹرز ریال لکنگ ڈائنو سورس بنانا چاہتے تھے آپ کو بتا دے دوستو یہ صرف ایک سٹیچو نہیں ہے بٹ ان میں روبوٹک ماشینز بھی انسٹالڈ ہے جس کا استعمال کر کے یہ موومنٹس بھی کرتے ہیں ان ڈائنو سورس کی سکین آئیز اور موومنٹس بلکل ہی اصلی دکھائی دیتی ہے اور کوئی عام شخص ان ڈائنو سورس کو دیکھ لے تو وہ ڈر جائے گا کیونکہ ان کے سکلپچر آرٹس انہیں بنانے میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتے تو دوستو آپ کو ان میں سے کون سا سکلپچر سب سے اچھا لگا یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا Thank you for watching this video guys Alvida موسیقی